پروگرام کی تفصیل کے تعلق سے جو چند باتیں آپ کے سامنے پیان کی گئی تھی اس میں ایک جیس یہ بھی سامنے آئی تھی کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جو موضوع متعین ہے اس کونفرنس کے لیے اس موضوع کے تحرم گشتگو کرنے کے بعد سوال و جواب کا پروگرام ملکل ہوگا اور سوال و جواب کے تعلق سے چند باتیں بھی بیان کی گئے تھے وہ باتیں پیشتگو کرنے کے بعد جو موضوع سے حد کرنا ہوگا سوال زیادہ تفصیل طلب نہ ہوگا جتنا مختصر ہوگا بہتر ہوگا ایک بار میں ایک ہی سوال کرنے کی اجازت ہوگی دوبارہ سوال کرنے کے لیے دوبارہ لائم میں آنا ہوگا اب میں آپ حضرات سے اعتماد کروں گا کہ جس بھائی کو جس برادر کو موضوع کے تعلق سے کوئی شباہ مزید جانکارے حاصل کرنی ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو آپ مائک پر تشریف لائے سوال کریں انشاءاللہ شہر آپ کے سوال کا تشفیل بخش جواب دیں گے کہ پہلے آپ نے اسٹائٹی میں جو کہا کہ صحاب اور حوال تو اس وقت کے عورت کو کیا 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 یہ مرض ہے مرض کو نہ حوالی اور حوالی اور حوالی عورت کو کیا کیا وہاں تو صرف اتنا ہی ہے کہ جتنے دائرے میں مرد بھی آجاتے ہیں اور عورت بھی آجاتے ہیں حوالی حوالی ان کے دائرے میں مرد بھی آجاتے ہیں عورت بھی آجاتے ہیں حرچ بھی آجاتے ہیں جیسے یایوہ اللہ بینا آمنوں کہا جائے تو اس میں سیغہ کا مذکر کا ہے مگر اس کے اندر عورتیں مشامیہ ہو جاتی ہیں تو اسحاب اور حوالی یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں جتنے بھی امیاء کرام آئے ان کے سرسیوں کو اسحاب کا جاتا تھا اور حوالی کا جاتا تھا اس حدیث کے اندر اتنا ہی تکتر ہے رضا ات اللہ اور کسی میں سوال گیا ہاں بہت پڑھے لکھے لکھے بہت پیارا سوالی میں لکھتی ہے اور بہت بہت سننے دیتے ہیں حدیث پیش کرتا ہے حدیث سے سننے دیتے ہیں سَألن آئیشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَقُلْتُ ایک بہت مرحب مسئلہ بہن کرنے جانا ہے بھائی کے اس پر یا بہن جانا ہے وَان آئیشة رضی اللہ وَان موازتا قالت سَألتُ آئیشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَقُلْتُ مَا بَعْنِ حَائِرِ تَقْزِسَوْ مَوْلَا تَقْزِسَا فَقَالتَ حَرُورِيَّتُ مَنْتِئِ قَالتَ لَسْتُ قُلْتُ لَسْتُ مِحَرُورِيَوْا اَجْمِ اَسْتَ فَقَالَ كَانَ يُسِيهُنَا ذَالِكِ فَنُوْمَرُ مَقَوَائِسُوْا لَنُوْمَرُ مِقَوَائِسُ عَلَىٰ رَوَهُمْ بِقِتَابِ الْحَيْتِ امام بسمی کتاب الْحَيْتِ اگرے روح ایک لائے انہوں نے ایک بڑے عجیب مسئلے کی طرف میرا دھیان مقضوع کرائے مشروع دار ہوا ہی گا معاذہ ایک تابعیہ ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہیں اور کہتی ہیں کہ اے مومنوں کی ماں ایک سوال کرنا ہے کہا کہ عورت اگر منسیز میں ہو حالتِ مہواری میں ہو تو روزہ نہ رکھیں جب رمضان کا روزہ بھزر جائے تو جتنے روزوں کے اندر وہ مہواری میں تھی بعد میں اس کی قضا کر رہا لیکن جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں کرے گا اس کے پرچھنے کا مطلب یہ تھا کہ نماز زیادہ اہم ہے بالمقابل روزوں کے تو روزوں کی قضا تو کرائی جاتی ہے مگر نماز کے طور پر نہیں کرائی ہے حالانکہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے مثلا اگر کسی عورت کو تین دن یہ حالت ہوتی ہے تو پانک ہے پندرہ پندرہ وقت کی نماز پڑھ سکتی ہے پانچ دن پڑھ پچیس پچیس وقت کی نماز پڑھ سکتی ہے تو نماز اہم ہے اس کی قضا کی نہیں جبکہ روزوں کی قضا کرائی جاتی ہے بہدرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھو کتب جارا جوابی ہے فرمایا احروریتن انتے کیا کیا حروریہ ہے اس کو حروری کیا کرتے تھے ہر بات کے اوپر اقلی دلیل ہے اقلی دلیل کہ اس بارے میں اقل کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی کی کیا تو حروریہ ہے انہیں نہیں بلکہ نہیں اسنا ہے میں پوچھ رہی ہے انہیں بڑا پیارا جوابت جوابی میں نے جوابت ہے کیا عورتوں کو یہ حال نبی کے زمانے میں ہوتی تھی تو ہمیں حکم دیا جاتا تاروزوں کے قضا کا اور ہمیں حکم نہیں دیا جاتا نماز کی قضا کا دیکھ رہا ہے یعنی انہوں نے دارے کے کہتے ہیں یعنی جو سوال تھا سوال کی علت نہیں بکھئی چاہے علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے حدیث میں جتنا ہے انہوں نے کہیں گئے کہ ہمیں یہ ہوتا تھا اور ہم کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا اور بھائی بڑے خوش نصیب ہے کہ ان کے حوالے سے ایک اور حدیث حدیث میں صرف حدیث میں صرف حدیث میں صرف حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد اخل کے اوپر ہوتی تو موزوں پر مسا نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں جبکہ گندری کہاں لگتی ہے موزے کے نیچے لگتی ہے اور مصا کہاں کرویا جاتا ہے موزے کے اوپر اس کا مطلب اقل نقل کتابی ہے نقل نقل کتابی نہیں جتنا بتا دیا گیا جو حدیث میں موجود ہے ہم کو اسے کو اوپر اختبع کرنا چاہیے بہت 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 شکریہ تھانکس اللہ تھانکس اللہ اگر سلام اسلام میں آپ جانت سیوان نگیر کی قولی سے ہوں سلام میرا یہ کوششن ہے کہ فرس جو بھی چیز ہے وہ چھوڑنے سے گنام ہوتی ہے کیا کوئی ایسا سنت ہے جسے چھوڑنے سے گناہ ہوتا دیکھئے سنت اور فرض میں ظاہرہ کی تفاوت تو بہت ہے فرض کا جو تاریخ ہے وہ تو گناہ گار ہے لیکن سنتوں کی جو قسمیں ہیں بات سنتیں تاکھیدی ہیں بات نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی سنتیں تاکھیدی نہیں ہیں تو تاکھیدی جو سنتیں نہیں ہیں اگر ان سنتوں کے اوپر آدمی نام بل کریں جس کے اوپر تاکھید نہیں ہے تو اس کے اوپر تو گناہ نہیں ہے لیکن اگر جن سنتوں کی تاکھید نبیہ رکھی ہے اگر آدمی مسلسل کبھی چھوڑ گیا تو چھوڑ گیا لیکن آدمی برابر سنتوں کو چھوڑ دے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہوگا یہ اتفاق ہے اس کے اوپر تمام علماء امت کا اجمع ہے اور حدیث سے بھی صافت ہے اور قرآن حدیث سے بھی صافت ہے فرض اگر تاریخ گناہ گار ہے ہی ہے سنت کی دو کس میں سنت نے تاکھیدی سنت غیر تاکھیدی آپ نے جس کو غیر تاکھیدی کہا ہے آدمی اگر مولا کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن تاکھیدن جس چیز کو کہا ہے آدمی کبھی کچھ بھوڑ دے تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن سنت موقعات اگر مسلسل چھوڑ رہا ہے تو آدمی اوپر گریفت ہوگی اور آدمی گناہ گار ہوگی جبکلا جبکلا ہم کیسے اچھے طریقے سے انجام لے سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوی ہم کیسے کر سکتے ہیں جس کے بارے میں بڑا کا روشن ہے جدہ کلاشتے ہیں دیکھیں گاہ میں ہمیں تو قرآن ہوا اس وقت سمجھا جاتے تھے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے افیرن بہت بڑی چیز میں اپنے گاہ میں پہلے آئے ہوں اکثر تو تب تک اور پڑھا لکھانے کی اور خط آتا تھا دس دن میں تو ہماری والوگاہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ خط لے جا کر کے کسی پڑھنے والے آدمی کو بھو دیتے ہیں کہ دیکھو بہو ہمیں بٹا ہوا کے خط آئے تیری پڑھ کے سراؤں بٹا ہوا کاؤں لکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھنا نہیں آرہا وہ خط لے جا کر کے دے رہی ہے پڑھنے والے پڑھ کر سنا اور وہ پڑھ کر سنا کہیں نہیں سمجھ میں آتے ہیں کہ بہو یکر کام مطلب ہے یہ میں لفظہ جون ہے تو وہ ادمیہ وہ کا مطلب بتائی دیتا رہا کہ مائیہ پڑھ کر مطلب ای ہے تو وہ پورا کا پاس سمجھ لیتے ہیں ایسے ہی قرآن اور حدیث یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا خط ہے اپنے امت کے نام حدیث میں محفوظ ہے قرآن میں محفوظ ہے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں جیسے خط آپ دوسروں سے پڑھوا لیتے ہیں کہیں نہیں سمجھ نہیں آتا تو آپ سمجھ لیتے ہیں کسی بھی عالم کے پاس چلے جاؤ فصلو حلد دکریم کو دلیل کر تعلیم ہے قرآن حق کو بتایا اگر تم کو پڑھنا نہیں آتا اگر تم علیم نہیں رکھتے تو اگر وہ عالم کے پاس جاکا کہ پوچھو جو بھئی اس کا سیاہت آتا ہے مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے اپنے طریقے کے مقابل اپنے علم کے مقابل وہ آدمی دلیل کر تعلیم ہے وہ یہ کہے کہ بھئی محفوظ صاحب یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں یہ مسئلہ جو میں نے پہنچا یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے یہ کتاب یہ مسئلہ حدیث میں آدمی محفوظ اپنے یہ بھی کہتے ہیں وہ دلیل طلب کرے وہ دلیل طلب کرے کہ میں نے پوچھا ہے آپ قرآن و حدیث کی روشن میں جب آتا یہ بجائے اور وہ جو مثال میں لے گی اس کو آپ ندا کے سامنے رکھیں اور بالکل بابے ہے کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا آپ دوسرے سے سمجھ لیجئے کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس سے کہہے تو اس کو سمجھا دیں دیکھیں سنت تاکہدی جو ہے سنت تاکہدی خاص طور سے آپ کو معلوم ہے کیونکہ کتنی ہے مغرب کے بعد تو دس ہوگے پیشا کے بعد تو کل بارہ ہیں اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی بارہ سنتوں کے اوپر محافظت کر لے جائے تو وہ جنت کے جس دروازے سو چاہے چاہ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تاکہدی ابن عمر سے بھی سوال کیا گیا تھا ابن عمر سے ہی سوال کیا گیا تھا کی ہم لوگ سفر میں ہوتے تو سفر میں ہم لوگ سنتوں کو بھی عدا کریں کہا کہ جب وہ نماز آدھی ہو گئی ہے تو سنتوں کے پڑھلے بھی کیا دکھتے ہیں لیکن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلاتا ہے حدیثوں سے کہ آپ سفر میں بھی ہوتے تو فجر کی نماز جواب پڑھتے تو آپ شروع میں دو رکع سنتوں پڑھتے تھے اور نفل بھی یہ نفل میں اور دیگر نفلوں کے بارے میں تو ذکر نہیں آتا ہے لیکن وطر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض نماز کے پہلے کی دو رکع تھے سنت اور یہ وطر یہ سفر کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے لہذا آدمی جب قضا کرے نماز کو تو فجر کی اگر قضا کر رہا ہے تو وہ سنتوں کے ساتھ پڑھ لیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا ہے اب سب لوگ ایسا لاتا ہے اللہ تعالیٰ خطہ اللہ ہر انسان کا مطبط موجود ملک دیتا ہے تو کیا دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خطہ دعا کر ساتھ ہے دیکھیں یہ سوال کاش آپ میری کیسے تھے مسئلے کٹ دی ٹاؤن لوگ کر کے سمجھیں تقریبا دو ہنٹے کا بیان ہے اللہ تعالیٰ اس کو لٹکائے رہا ہے اس کو تقدیر مولک کہتے ہیں کہ بندہ اگر یہ عمل کرے گا تو اس کو یہ ملے گا اور اگر نہیں کرے گا تو یہ نہیں ملے گا یہ تقدیر ہے تو اگر بندہ وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو وہ چیز مل جاتا ہے اگر نہیں کرتا ہے تو وہ چیز نہیں ملتی ہے یہ ہے تقدیر مولک اور ایک تقدیر مبرم ہے جیسے اس کی موت لکھ دی گئی تو موت تلتی نہیں ہے اب دعا سے کیا ہوتا ہے دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے اللہ سے تو تین حال سے خالی نہ یا تو اللہ تعالیٰ مسئلہ دیکھتا ہے تو وہ چیز جو مانگ رہا ہے بندہ ہوئی دے دیتا ہے اور اگر مسئلہ متقاضی نہیں ہے تو اسی طرح کی کوئی بلا آنے والی ہوگی وہ ٹال دیتا ہے دعا کے ہوئی جیسے تو لوگ بلا بھی نہیں ٹالتا ہے اس کو آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے آخرت میں اس دعا کا حضرت دے گا دعا کسی بھی حالت میں بیکار نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آدمی کے دعا کرنے پر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے وہی چیز جو مانگی ہے اس نے ابو صاحب صدریقی مشہوری بات میں اس نے نہیں بتایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز دے دی جاتی ہے جو مانگا ہے اگر مسئلہ ہے موقع وہ ایک چیز دے دی جاتی ہے اور اگر مسئلہ نہیں ہے تو نہیں دیتا ہے بلکہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی اس دعا کے مجھے سے مصیبت ٹال دیتا ہے اور مصیبت بھی نہیں کرتا قیامت جگہ اس دعا کو اسٹور کر کے رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر نہ دے گا دعا کسی بھی حالت میں یہ بیکار نہیں ہے اور اللہ کا بار دیکھو حضرت پبھو عثمان ناہدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عثمار تواف کر رہے ہیں خالقات اور وہ رہے ہیں بہت پیانا سوالیں ہوں نے کیا ہے اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر اگر انہیں میری قسمت میں بدبختی لکھ دی ہے تو اس کو مٹا دے اِن تَقَتَتَالَيَّ شَفْتَن فَمْحُو اے اللہ یہ کون بولا ہے حضرت عثمار حضرت عثمار کہتے ہیں اے اللہ اگر تُنہیں میری تقدیر میں بدبختی لکھ رکھ دی ہے میرے بارے میں تو اے اللہ اس کو مٹا دے اس لیے کہ تُو مٹا سکتا ہے جو چاہے اللہ جو چاہتا ہمیں گاتا ہے اور جو چاہتا ہمیں باقی رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہونا ہے کہ اللہ بدبختی لکھتا ہے کسی آدمی کے بارے میں لیکن دعا سے وہ بدبختی کل جاتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عثمار یہ دعا کن کرتے کہ اے اللہ تُنہیں میری تقدیر میں اگر بدبختی لکھ دی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کس بدبختی کو مٹا دے اگر ایسا نہ ہوتا کہ بدبختی لکھ دی گئی ہے جو نہ مٹتی ہو تو دعا کرنے کا مطلب جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ ایک خرید اور بھی میں اپنا دوں کہ ابو خزامہ ایک صاحب ہے وہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اور آئی کا رکن نستخدی ہے وہ دوائن نت دوائی کہا کہ یہ بات میں بیمار ہوتا ہے تو ہم داپٹر کے پاس لے جاتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوگی تو بچے گا میں تو بر جائے گا تو داپٹر کے پاس لے جاگے کہ یہ تقدیر کی خلاف تو نہیں ہے تو آپ نے فرمایا یہ بین قدر اللہ علاج بھی یہ تقدیر میں لکھا ہوگی یعنی اگر تو داپٹر کے پاس لے گئے تو بچے گا اگر داپٹر پاس نہیں لے گئے تو نہیں بچے گا یہ بھی لکھا ہوگا اس کے حصے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مولد کر دیتا ہے اس مریض کو اگر تم داپٹر کے پاس لے گئے تو اچھا ہوگا اور نہ مر جائے گا اور اگر لکھے رکھا ہے کہ کہیں بھی لے جاؤ بچنے والا نہیں ہے وہ تذکیر مبرا میں وہ کبھی نہیں تلتی اور آدم مر جائے گا جزا کبھا کبھا جزا کبھا جزا کبھا کبھا ہے کہ جب جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور علاق وعالی پر پہنچے جتوکہ ہو آمین سخوش کی جیئے کہ میں اس وقت کیا جماعت میں سامنے ہوگا کہ امام صاحب پہنچ آئیت پڑھ چکے تھے اور مجھے دو آئیت ہی امام کے ساتھ صاحب کے ساتھ پڑھنے کو موقع بیٹھا گیا اور دو آئیت پڑھنے کے بعد سے امام صاحب نے کہا علاق وعالی تو اس وقت آمین اپنے سورہ فاتحہ کو تر پر کے اس وقت آمین کہا جائے گا یا اپنے سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین کہا جائے گا یہ میرا کنچوزن ہے عقیدن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا قال الامام غیر 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 مخدوب علیہ بالف قول وعالی امام جب غلط ظالین کہے تو تمہیں آمین بولنا ہے لہذا جب امام غلط ظالین کہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں رکھ کر آنے بولیے اور جب آپ کی سورہ فاتحہ سکتے ہیں تو اس پر بھی آمین بولیے ہیں یہ دولوں باتیں حدیث کے دائرے میں آ جاتی ہیں اور اس کا جواب نہیں دیا گیا ایک مجھے ملی تھی اور اس بک یہ جو سوال آپ نے کیا اس سوال کا جواب اسی طریقے سے موجود تھا اس لئے کہ نبی نے فرمایا امام غلط ظالین کہہ رہا ہے تو اسی وقت جب وہ امام کہہ رہا ہے تو آپ کو آمین بولنا ہے آپ پابل نہیں سے لہذا آپ روح کر کے آمین بولیے اس کے بعد آپ کی سورہ فاتحہ سکتے ہیں تو آپ پھر سے آمین بولیں اور بولی خیلی کے بعد جلک رہا ہے ویسے اگر ہم اتبای سنت کو اتبای سنت کے جنسے سے اگر ہم کسی مسئلے کو کسی امام سے سمجھ کر عمل کرتے ہیں اسی کو ہم تقلید لاتے اور تقلید سمجھتے ہیں تو اب اتبای سنت اور تقلید کے درمیان فرق ہوا یا وہی اتبای سنت گیا ہے کہ کسی ایک آدمی کے تمام استحادات کو من و ان بغیر دلیل مانگے تسلیم کر لینا تقلید کے مفہوم کو لوگ گڑبٹ کر دے رہے گڑبٹ مت کریں اس کو آگے ایسا بولیں کہ کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو تو آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں قرآن میں کہیں نہیں کرنا پڑتا اپنے علماء کی طرف اور علماء قرآن حدیث میں غور کر اس سوال کا جواب دیتے ہیں کبھی کبھی نہیں دوسرا عالم اس کا جواب دیتا بھائی نے بہت چار سال کیا ہے اور ایک مصال بڑی پیاری کہ رہے آدھی ہم جب گئے تھے وہاں تو دیکھا کی میننگ کام ہو رہا ہے سعودی علماء کی ایک میٹنگ بیٹی کہ ہر سال 25 30 30 آج رمیر جمار شیطان کو کنکری مار تیغس بڑی پریشانی ہوتی گوڑ سنی اگ ایسا کیا ایک فلور بڑا دی جائیں ایک دو تی چار پچ اور ایسے کئی بڑا دی جائیں ہا جی ان فلور کے اوپر سے نیچے سے جو مار سکے مار پہلے فلور اوپر سے مار نا چاہے تمہارے اسی طرح کسی فلور سے مار چاہے تمہارے حاج کے لئے آسانی ہو جائے تمام سعودی علماء بیٹھے تمام لوگوں سے مشورہ طلب کیا گیا کہ سلسلے میں قرآن حدیث کا کہنا تمام سعودی علماء نے کہا جائز نہیں فلور بنانا جائز نہیں لیکن اس وقت حضرت شیش ابن باز رحمت اللہ نے کہا جائز ہے دیکھیں ایک طرح بہت سارے علماء پورے علماء کی ٹیم ہیں تمام لوگ نے کہا جائز نہیں ان کا اشتہار جائز نہیں لیکن حضرت اپباز رحمت اللہ نے کہا جائز ان سے دلیل دی انہوں نے دلیل دی کہا کہ نبی نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے ہیں اور صرف ایک حج کیا اور یہ حج جو نے کیا رابی کہتے ہیں رائعی نبی صلی اللہ علیہ سلم یرمی علی راہ لطی میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ شیطان کو کنکری مار رہے اپنی اونتنی کے اوپر بیٹھ کر لہذا آپ بلدی کے اوپر اونتنی کو بیٹھ کر اگر کنکری مار رہے تو فلور بنانا بلکل جائز حدیث کے آئے آئے دیکھ رہے آپ ایک کر بلکل پوری ٹی میں جو کہنے درست نہیں ہے اور حضرت تعییم میں باز کہہ رہے کہ درست میں انہوں نے نے حدیث رحمت رحمت اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ ہے جو کتاب سنت موافق ہے اس کو لے لے امام احمد رحمت اللہ علیہ کا اور اگر کوئی بات نہیں کہی ہے تو ابن تعیمی آ ہے کئیم ہے کسی ایک بات جو قرآن و حدیث کے مقابی کو اسے لے لے اس میں کوئی بھی اختلاف مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کی بھئی ایک آدمی پکڑ لیتا ہے امام شاکر رحمت اللہ علیہ علیہ کو پکڑ لیتا ہے اور دریلی لیے دیتا ہے کہ بھئی پورے لگ اچھا ایک خمبل ہے وہ کہتا ہے کہ چاروں ہیں یہ چاروں ہی کیوں ہمارا کہنا یہ دیگر لوگ تو ہیں بڑے بڑے علمہ ہے ایسے مسائل کو انہیں سوچائے اور آج دیکھئے احناف کے امام بہت سارے ایسے جدید مسائل ہیں سود کے مسائل شیئرز کے مسائل پتہ نہیں کتے مسائل جدید ہیں ایسے سمینار سمینار جدید مسائل سکھل تلاش کیا گیا بہت غور اکی کرنے کے بعد اس میں ہر ایک آدم کی آل لکھ گئی اس نے یہ کہ اس نے یہ کہ تو مسائل ہوئی نہیں ہے کہ کوئی حدیث آئی تو اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک امام کے پاس چلے جائے مسائل یہ ہے کہ پڑھوا کر سن رہے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہ تو ایک ہی آل اگر آپ کو آؤٹ اگر آپ عمل کر رہے کسی ایک آدمی کے کہنے پر تو مسئلہ اگر آپ سننے میں آئے کہ مسئلہ مجھے ساب نے بتا رہا ہوں مسئلہ تو بتا رہے ہے تو پوچھا جو صحی نہیں ہے یہ یوں صحی نہیں ہے آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیں مسئلہ لے جب تک آپ اس کو عمل کرتے تک آپ سوا ملتا رہا لیکن آپ آگیا لہا آپ اس کو چھوڑ دیں اور ہاتھ پھولیں سی سی مسئلہ کہ ایک آدمی رات کے اندر ایک جگہ اتر پڑتا یہی تاریخ یہ چاہتا اس کو معلوم نہیں کہ مغرب کس طرف پچھپ کس طرف اس سے عشاء کی نماز پڑھیں وہ ادھر ادھر تاریخ کرتا ایک دو آدمی سے پوچھتا ہے پتا چلتا کہ ادھر رات میں عشاء کی نماز اس طرح پرو کر چند لوگوں سے پوچھ لیتا یہ ایک آدمی سے پوچھ لیتا بھئی پچھپ کوئی ہو رہا ہے اب وہ ہی ہو اور کئی کو نماز پڑھ لیتے عشاء کی نماز ہوگی اچھا اب سمج مدھا تھا دیکھتا ہے کہ اس طرح سورج نکل گا بتانے والے نے غلط بتا ہے اب کیا کرے گا وہ پہلی نماز ہوگئی اس جی پہلی نماز اس کے ہوگئی یہ شاہی جی اب سورج اس طرح سے نکل گیا اور نماز اس طرح مل کر گی نماز پڑھے ہوگی بلکہ اب پچھپ نماز پڑھے حق بادے ہو جانے جس باد کو حق آسے نہیں تھا حق اس کو اس نے وہی سمجھ جا ایک آدمی پہ بتانے پڑھے عمل کر لیا اس کو سورج سورج کو دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے نکل ہے جس مارے پچھن سمجھ جاتا لہذا پہل نماز پہ یہ شکریہ اب کوئی نماز اس کی طرح موک کا آؤ زندہ میں کی مردائی دیکھ زندگی دو طریقے کی ایک زندگی ہے دنیا بھی اور ایک زندگی ہے برزخی مرنے کے بعد زندگی سمجھ جاتے تو یہ جو زندگی ہے دنیا بھی تمام لوگ اس کو مانتے کہ نبی اکرمی صلی اللہ صلی اللہ کو دنیا بھی زندگی حاصل نہیں اگر ایسا وقت صحاب اکرام آپ کفنا تک نہل تک قبر میں دفنا تک اس کا مطلب ہے کہ آپ جو حیات دنیا بھی کی جس طرح ہم زندہ ہیں اس طریقے سے نہیں اب برسخ میں آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ برسخ میں زندہ ہیں ابھی تو کہا جاتا آئیو حدیث دیکھ لیتے حدیث نہیں جس کی صرف مانی حرین رضی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ لاتجعل بلوتکم قبور ولا تجعل قبر اید وصل علی فین صلی اللہ صلی اللہ حرین رواہ دو کتاب مناسک حضرت او رنہ فرماتے نجی صلی اللہ صلی اللہ اس کا پہنچا دیا جاتا ہے اس کا مطلب آپ کو حیات برزخی حاصل ہے آپ برزخ میں ایک عالی حیات شخص پسیل ہے مسئلہ دنیایوی زندگی کا دنیایوی زندگی تو کوئی نہیں مانتا آپ بھی بول دیجئے کہ زندہ ہے اس طرح اگر ایسا تھا تو صحابے کرام کے اوپر اوپر الزام آتا ہے کہ وہ میں آپ نے زندگی کو فرک کر دیا نوزم اللہ آپ زندہ ہے برزخ کے اوپر وہ زندگی کیسے ہے سلام علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ علیہ وآلہ یہ شہر ہے یہ حسابہ یہ ہے کہ اگر تمہارت برہی ہے اور رکوکی علیہ تو کوئی اگر رکوکی علیہ وآلہ رکوکی علیہ وآلہ تو کسی قطع شمار ہوگی اتنی ہوگی دیکھئے یہ تو میں رکھالے کے موضوع سے مطالق نہیں ہے نماز سلام علیہ وآلہ پھر بھی میں بتا دیتا ہوں اس سلسلے میں خود اہلِ حبیث علماء کی دور آئے ہیں اور اہلِ عرب علماء کی دور آئے ہیں بعد میں حضرت عبی بکرہ باری جو ربایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکو میں تھے وہ برات ہوں حضرت عبی بکرہ دوڑتے ہوئے آئے اور جیسے مجیر میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ یہ وہ حکوم ہے یہ وہی سے اس کو کر کے آ کر مجید میں اس میں رکاہ پر شامل ہو یہ دوڑتے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلام بھی رہا تو آپ بولے منیس سائی who was the runner یہ دوڑنے والے کون تھا منیس سائی وہ گئے کہ خشید وآلہ کو فوتنی رکا دوں آگا میں جرا کہوں میری رکاہ پر نہیں فوت ہوگئی ہے تو کہ کیا اللہ پر سکتے ہیں اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس رکاہ کو لوتانا نہیں لیکن مولانا عبایداللہ مبارک اولین رحمت اللہ علیہ کے جو مشکات کی شرح ہے اس شرح کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت ابھی بکرہ سے یہ کہا تھا کہ تیری جو رکاہ چھوٹ گئی ہے رکو میں شامل ہونے کی وجہ سے اس رکاہ کو تو پورا کر لیں وہ حدیث انہوں نے پیش گئی ہے اس کے اندر کہ جو فورت ہو گئی ہے اس کو پسولہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرمہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رکو سے رکاہ ہو جاتی ہے وہ ابو بکرہ کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں اور بعض لوگیں کہتے ہیں کہ بھئی نہیں نبی نے کہا تک اس رکاہ کو لوتانے پڑے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ رکاہ جو رکاہ کو لوتانے پڑے گا تو اسلام علیکم اسلام میرے ایک سوال ہے اگر کوئی بچہ غیر مسلم ہو اور اس نے انتقال تو اس کو جانت میں بھی جائے گا جاننا میں جائے گا جی بہت اچھا سوال ہے لیکن موجود سے غیر متعلق ہے ہمارے قلبالبانی رحمت اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں قبرانی کی اور اس حدیث پر حکم لگائے گا جی صحیح کا فروا اولاد المشرقین خدم اہل الجنہ جی مشرقین کی اور کافرین کی اور جنت میں جائے گی مگر وہ جنتوں کے خادم ہوں گے اس روایت کے اوپر اللہ موجودہ نہیں ہے صحیح کا حکم ہے اولاد المشرقین خدم اہل الجنہ اس لئے کیسے گنات ہوا نہیں ہر بچہ فضرت اسلام پر پیدا ہوتا لہذا جاننا بجائے گا سوال پیدا نہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن وہ پہلے جنت میں خادم ہوں گے اولاد المشرقین خدم اہل الجنہ یہ حدیث کے الفاظ ہے جسے اللہ مالوانی نے صحیح کہا ہے کہ مشرقین کی اولاد یہ جنت میں جائیں گے مگر جنت یوں کے خادم ہوں گے جدا کلا اچھا سوال سوال کرنے والے حضرات سے افرل تماس ہے کہ موضوع کی متعددکی سوال کریں موسیقی